اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدت کہتا ہوں آج بڑی اہم بات ہے کہ تین لفظ ہیں یہ تین لفظ بیسیکلی تین قسم کے علم ہیں جب ہم بات کرتے ہیں دجال کی تو اس کے ساتھ لفظ آتا ہے خروج جب ہم بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تو ان کے نام کے ساتھ آتا ہے نزول اور جب ہم بات کرتے ہیں آقا و مولا امام مہدی علیہ السلام کی تو ساتھ میں لفظ آتا ہے ظہور یہ تین لفظ تین مختلف شخصیات کے لئے مخصوص ہیں یہ تین لفظ آپس میں ہم مکس نہیں کر سکتے یہ انہی کے لئے مخصوص ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت بڑا علم پشیدہ ہے دجال کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے دجال کا خروج ہوگا یعنی کہ اپنے علاقے سے باہر آ جانا بندہ ہے بہت بڑا علم ہوگا شیطانی قوت ہوگی جیسے ابلیس کو تھی علم بھی تھا لوہ محفوظ بھی پڑھتا تھا اور کوئی جگہ سجدے کے نشان ایسے نہیں تھی کوئی جگہ سجدے کے نشان نہ ہو لیکن خدا کی بارگاہ سے رد کیا گیا تھا اسی طرح دجال ہے جو اپنے ایریے میں یعنی خوراسان کے ایریے سے ہوگا وہاں سے باہر آئے گا دنیا میں لوگوں میں فساد ڈالے گا that is کیا خروج اپنی علاقے اور ایریے سے باہر آ جانا اور اپنا تسلط قائم کر لینا اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نزول یعنی کہ اوپر سے نیچے آ جانا نازل ہو جانا نزول ہو جانا جب بھی تذکرہ کریں گے احادیث میں بھی آئے گا روایات بھی ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لفظ ہوگا نزول کا ہوگا آسمان پر ہیں آسمانوں سے نیچے آ جائیں گے لیکن امام مہدی علیہ السلام کے لیے کبھی بھی نزول کا لفظ نہیں آیا امام مہدی علیہ السلام کے لیے نزول کا لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتے امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو لفظ ہے وہ ظہور کا ہے اب یہ ظہور کا لفظ کیوں ہے حالانکہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آسمانوں سے آئیں گے یا غیبت سے آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہتے ہیں آسمانوں سے آئیں گے لیکن دونوں کے جو لفظ واضح کرتے ہیں دونوں میں بہت بڑا علم ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مراد یہ ہے کہ وہ بشریت میں ہوں گے جب آسمان سے نیچے آئیں گے یہاں دنیا میں رہیں گے جنگ بھی کریں گے شادی بھی کریں گے بچے بھی ہوں گے ان کے لیکن امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس ظہور سے مراد بشریت نہیں ہوگی بلکہ وہ روپ ہوگا اس روپ میں ظاہر ہو جائیں گے کیونکہ پہلے ظاہر نہیں ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق پر ظاہر نہیں ہوئے پوشیدہ رہے ہیں حجابات ہٹے نہیں ہیں لیکن امام مہدی علیہ السلام کے حجابات ہٹے ہوئے ہوں گے تمام تر حجابات کو ہٹا کر جب آئیں گے تو وہ ظہور ہے اور جب لوگ ظہور دیکھیں گے تو بچہ بچہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا یہ ذات امام مہدی ہے جب بچہ بچہ ہر مذہب ہر فرقہ تسلیم کرے گا واقعی یہ وہی ذات ہے تو یہ جو لفظ ہے نا ظہور ظہور سے مراد بشریت ہٹا کے آنا یہ تین لفظ جو ہیں ان تین لفظوں میں بہت بڑے علم پوشیدہ ہیں اور یہ تینوں لفظ صرف اسی ہستی کے لیے مخصوص ہیں اور جو ذات جس روپ میں آنے والی ہے امام مہدی علیہ السلام تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے واقعی حدیثِ قدسی صحیح ہے خلقت الانسانا فی صورت ہی کہ خدا نے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر قیدا کیا ہے یہ ہے ظہور مہدی اگر آپ چاہتے ہیں ظہور مہدی کا دور دیکھیں نزول عیسیٰ کے ساتھ رہیں اور دجال کے خروج اور اس کے فتنے سے محفوظ رہیں دلوں میں نور پیدا کرنا ضروری ہے یہ اللہ کا نور ایسا ہے جو اپنے اماموں کے ساتھ اپنے بھیجے ہوئے نبیوں ولیوں کے ساتھ تو کر دیتا ہے اور جو اس کے دشمن ہے اس سے محفوظ اور ان کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے ہر لمحہ ہر گڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں ہر لمحے دل کی دھڑکن کے ساتھ دل کی تار کو رب سے جڑے رکھیں اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہیں یہی بہت بڑا علم ہے یہی نور آپ کو ادراک بھی دے گا یہ تمام علوم کو سمجھنے اور ان پاکیزہ ہستیوں کا ساتھ دینے میں مدد بھی کرے گا آزما کے دے کے آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ حب لا الہ الا اللہ اللہ حب اللہ حب اللہ حب اللہ حب